ایپیسوڈ نمبر 35 یہ بہت خوبصورت ہے جھیل کی شفاق پانی پر بڑھتی سورج کی نرم سی کنے سکول سے بہتے پانی کو چمکدار دکھا رہی تھی جیسے جھیل کا پانی اپنے ساتھ ہیرے جہورات کو اپنے ساتھ بہا کر لے کر جا رہا ہو کافی دن بعد سورج نے اپنے آنکھ ہو لی تھی جس وجہ سے میٹھی سی تپش اسے بھلے ہی لگ رہی تھی جبکہ آنکھوں کو خیرہ کرتا جھیل کا پانی اس کی نرازگی بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا یہ میری پسندیدہ جگہ ہے جب میں بہت زیادہ خوش یا بہت زیادہ اداس ہوتا ہوں تو اس جھیل کو اپنی اندرونی حالت بتانے چلا آتا ہوں پینٹ کی جے میں ہاں ڈالے ورسانی سے بولا تھا اس شہر میں آپ نے ایسی سکونے زار کیسے ڈھون لی متحیر ہوئے بغیر نہ رہ پائی جیسے آپ کو ڈھون لیا اس کا بے ساختہ انداز امثال کے لئے بہت تبسم بھی خیر گیا تھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں اس کی سرکوشی نماؤاز پر امثال پوری توجہ پر اس پر مرکوز کر گئی تھی اس جھیل کے دائے جانب امرود کا باغ ہے اور امثال حیرت اور مسیرت کے ملے جلے تاثر لیے دائے سیمت دیکھنے لگے جاہاں کچھ دوری پپیش مار درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے میں نے اپنی زندگی میں کبھی باغ سے مروح توڑ کر نہیں کھایا اس کے حسر بھر انداز پر ہمائیوں نے ایک لمحے میں فیصلہ لیا چلی آپ کی ایک خواہش ابھی حقیقت میں بدل دیتے اس کے ہاتھ بڑھانے پر وہ لمحے کو سوئی تھی اپنی نازک ہتھیلی اس کی مضبوط ہتھیلی میں دے گئی تھی جس پہ وہ فرطے جذبات سے مسکراتا اس کے قصے قدم سے قدم ملاتے ہوئے مستقم چال چلنے لگا انگینت مروح سے بھرے پیڑوں کی محبوسی دیکھتی وہ گھنگ سن ہو گئی تھی کیا یہ میں توڑ سکتی ہوں اس کے انداز بچوں کیسی خوشی تھی میں اس باقے مالک سے جہاست لے کر آتا ہوں اسے وہی رکنی کی تلقین کرتا وہ باقے اندروں نے حصے کی جانب بڑھ گیا تھا اور مسال موں میں پانے لیے مروح سے بھری ٹہنیاں دیکھنے لگی کیا جہاست مل گئی ہمائیوں کو واپس آتا دیکھ امسال نے چھوڑتے بوچھا لیکن ہمائیوں کے چہرے پر میوسی کے سائے دیکھ اس کی نگاہوں کے بھی جوت بجھنے لگے آپ کی خوشی کے لیے تو بھاق بھی خرید سکتا ہوں پھر اپنے سوچا بھی کیسے کہ ذرا سی خواہش دھولی رہ جائے گی جتنے چاہیے مروح توڑے کوئی آپ کو نہیں رکے گا جازت ملنے کی دیر تھی کہ امسال کھنکتی حسی کے ساتھ مروح توڑنے لگی یہ راز ارتضاء افسرہ سے بھی راز ہی رکھا گیا تھا کہ جھیل کے پاس باغ موجود ہے ورنہ دور اور یہاں کے چکر لگا لگا کر یہاں کا حشر کر دینا تھا ہمائیوں اس کے ہل میں یہ بات لائے تھے اسے تکتا رہا امسال مروح توڑنے میں اس قدر متغیرز تھی کہ اسے بات کا جواب دینی کی بجائے اس کی ہتھیلیاں مروح سے بھر گئے تھی میں چاہ کر این کو بتاؤں گی کہ آج میں نے خود مروح توڑے ہیں وہ بھی بغیر چوری کے وہ جو شو خروش تھی کہتی تسلی سے مروح توڑنے کے بعد واپسی کے راستے پر کام ذر ہوئی تھی مطلب پہلے چوری کے مروح توڑ چکی ہیں اس نے بات سے بات نکالی ہاں این کے لیے توڑا کرتی تھی کیونکہ اسے مروح بہت پسند ہے وہ اطراف کرتی اپنے ہاتھوں میں موجود تازہ مروح کو مسرور سی دیکھنے لگی آپ نے یہ سارے مروح این کے لیے توڑے ہمائیوں کا جھنبا ہوا نہیں جو آپ کے پاس ہے وہ این کیا اور آپی کے لیے ہیں لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہم دونوں کے لیے ہیں وہ تو پہلے سوچے بٹھی تھی اگر آپ بھی تو یونیورسٹی میں آئی ہی نہیں وہ کوڑ کی جب میں مروح رکھتے ہوئے بولا پھر کیا ہوا گھرچا کر دے دوں گی وہ شانے اچکاتی سے مروح پکڑاتی خود بھی کھانے لگی اب تو آپ ناراض نہیں ہے نا وہ جھیل کی قریب بیٹھا سوال کر رہا تھا اگر آپ نے دوبارہ غصی سے بات کی تو میں دوبارہ بات نہیں کروں گی اور وہ خبردار کرتی ہم پر روز چھبانے لگی دیکھیں امثال لوگ چار قسم کی ہوتے ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی جنہیں غصہ جلدی آ جاتا ہے لیکن پھر چلا بھی اتنی ہی جلدی جاتا ہے اس قسم کے لوگوں کا شمار اچھو میں ہوتا ہے دوسری قسم ان لوگوں کی جنہیں غصہ تو دیر سے آتا ہے لیکن جانے میں بہت جلدی کرتا ہے اس قسم کے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں تیسری قسم ان لوگوں کی جنہیں غصہ بھی دیر سے آتا ہے جاتا بھی دیر سے ہی ہے یہ قسم کافی خطرناک ہے چوتھی قسم ان لوگوں کی جنہیں غصہ تو جلدی آتا مگر جانے میں بہت دیر لگا دیتا ہے اور اس یہ قسم سب سے زیادہ خطرناک مانی جاتی ہے مگر آپ فکر نہ کریں میرا شمار پہلے قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے میرے غصے کا دورانیہ چند منٹوں پر مشتمل ہے لیکن پھر بھی میری کوشش رہے گی کبھی آپ میرے غصے کا شکار نہ بنے وہ جھیل کی بہتے پانی کو نظریں ٹکائے گفتگو کرتا ہوا اس کی گفتگو کے دورانہ مسال اک لمبے کو بھی اپنی گھنگاہیں ہمائیوں کے شدابی میں ڈوبے نکوش سے ہٹانا پائی تھی اس لحاظ سے تو میں بہت ہی خطرناکوں بچ کر رہیے گا اپنے غصے سے کہا کرتی بہم مسکان کے ساتھ گاڑی کی جانب چل دی تھی ہاں مائیوں بھی آئے برو اڑھائے اس کے لفظوں کی گھرائی نابتہ سراسمگی سے اس کے دیکھتا گاڑی کی جانب چل آیا تھا آپ واقعے میں بہت خطرناک ہے وہ ڈریونگ سیٹ سفال تھا بڑ بڑھایا اس کی بڑ بڑھاڑ کے امسال کے لبوں پر آتا کرتی مسکان ہمائیوں کی نظروں سے مخفی نہ تھی وہ پہلکی مسکان کے ساتھ سر چھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا ہائے کچھے امرود اسی نے سچی کہا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اب کینے جو رسالہ پڑھنے میں محف تھی امسال کے ہاتھوں میں امرود دیکھ کر یوں چہکی جیسے سات ملکوں کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو مجھے پتہ تھا تمہیں اچھے لگیں گے اس لیے لے آئی کہ آنٹی تو تمہیں کچھے امرود کھانے نہیں دیتی بس کیا بدوں اتنی ببندیاں تو چھوٹے بچوں پر بھی نہیں لگا جاتی جتنی مصوم پر مجھ مصوم پر لگا رکھی ہیں امرود کے ساتھ اس کی امدگی کے مطابق انصاف کرتی اپنے دھکڑے سنانے لگی ایسے تم نے اتنے میٹھے مرود کہاں سے لیے اب گینے کی سوال پر وہ گڑ بڑھاتے ہیں دروازے کو دیکھنے لگی پھر ذرا سے اس کی جانب خسکتی ساری ردا سنا ڈالی ہائے میں مرچما تم ہمایوں کے ساتھ اکیلی چلے گی وہ مرود رکھتی حیرت میں مبتلا ہونے لگی واپس تو آگئی ہونا وہ بہت اچھے ہیں تم جانتی عورت کے اندر اللہ تعالی نے ایک خاص طرح کی حصر کی ہے جس کی بد عورت وہ اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان لیتی ہے اور میری وہ حص کہتے ہیں کہ ہمایوں باقردار شخصیت کے حامل ہیں امثال کے لب و لہجے میں ہمایوں کے لئے امان تھا میں جانتی ہوں وہ بہت اچھے لیکن نیت بدلنے میں دیر کہاں لگتی ہے بس تم اب تکیلی نہیں جاؤگی وہ فیسر سناتی امثال کو دیکھنے لگی اچھا میری ماں نہیں جاتی اب تم یہ مرود کھاؤ میں چلتی ہوں بیٹھ چھو چند گھڑیاں سارا دن جو پرہنے سے میرے دو جبرے تک درد کرنے لگے ہیں اسے اڑتا دیکھ اب بھی نے ارتجا کی جس پہ چند ہمیں سوچنے کے بعد بیٹھی گئی پھر شروع ہوا تھا دونوں کی نا ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ موسم کی فطرت میں ہے بدلنا کبھی برسات بن کر برسنا ہے تو کبھی ایک بوند کے لئے ترسانا کبھی کسی کے دل کو بھانا تو کبھی کسی کے دل کو شکاف میں بدل دینا کبھی مستقبل کے سہانے خواب دکھانا تو کبھی ماضی کی اکھائی میں دکھیل دینا موسم خضا اپنی تمام تر اداسیوں کی بوٹلیاں سمیٹھے شدر سے جدہ ہوتے پتوں کو روندہ ویران پیڑوں پر الودائی نظر ڈالتا بہار کی آمد کی نوی سناتا جارہا تھا سورت لہونے کا منظر بہت ہی دلکش تھا پتوں سے گرتی شبنوں پر پڑتی سورج کی کنوں نے ان شبنوںی قطروں کو گوھر کی مانع چمکا ڈالا تھا سہن میں واک کرتی اب گینے کے من کو یہ منظر مغروب خاطر لگا تھا وہ پسندیتے نگاہوں سے پودوں کو دیکھتی پرسکون فضاء میں سانچ پھننے لگی لیکن فضاء میں رچہ سکون اگلی پل بیلہ میں بزلنے لگا صبح صبح این کی چیخوں پکار نے اب گینے کا دل ہی دھیلا دے گا تھا وہ دل کی مقام پر ہاتھ اکتی تارہ بیگم کو واضح لگانے لگی تارہ بیگم آبی کی کہنے پر افراد افریقی عالم ساتھ والے پوشن میں پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کریں سورتحال سمجھے میں زیادہ دیرہ لگا تھا بیبے سہن کی بیچے بیچ گری اپنی ٹانگ ٹوٹنے کا رونا رو رہی تھی جبکہ باقی تینوں نے اٹھانے میں ایک کمر بستا تھے اللہ خیر کریں بیبے آپ ہمت تو کریں کچھ نہیں ہوگا ٹانگ کو وہ بھی ہمت کرتی ہوئی ان کو حوصلہ بدانے میں لگی تھی مجھے پتہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ اپنی ٹانگ کو وزر ڈالنے کو رضا مند نہ تھی پاپاپ گاڑی نکالیں ہم ہسپیٹر چلتے ہیں اینج ان کو سر گود میں رکھے بیٹھی تھی اس صورتحہ سے نمٹنے کا طریقہ بتاتی انہیں سہارا دیکھا بٹھانے لگی چند گھڑیوں کی مشاکت کے بعد میں نے ایک قریب ہسپیٹر میں لے آئے تھے داکٹر کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے پر تصدیقی مہر لگاتے ہوئے وہ ہمیم کو پکارنے لگی کہ اب ان کا آخری وقت آن پہنچ جائے ان کے ہمیم کو بلائے آجائے آفتاف صاحب نے ہمیم کو واپس لانے کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں باپ مشکل پراسٹر لگوانے کے لیے رضا مند کیا تھا پھر گھر واپس آتے انہوں نے ہمیم ہمیم کی رٹ لگا لی تھی جس پر آفتاف صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیم کو کال کر گئے تھے وہ جان دیتے ہمیم روٹ کر گیا ہے اپنی مرضی سے واپس آئے گا مگر باپ ہونے کا روب چھارتے ہوئے اسے آج کی تاریخ میں واپس آنے کا حکم دے گئے تھے کیا ہوا امی وہ جو پریشانی کے باعث ٹہلتے ٹہلتے تھا کھار کا لانچ کی سیڈیو پر بیٹھی تارہ بیگم کا انتظار کری تھی ان کی ہاتھیں پوچھنے لگی بے بے گر گئی تھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ان کی دکٹر نے پلسٹر لگا دیا ہے ساتھ میں رام کی دباوی دی ہے میں دیکھ کر آؤں انہیں ابھی اڑتے ہوئے بے چہنی سے گویا آئی ابھی تو وہ رام کر رہی ہیں تم بھی رہنے دو میں تمہیں بعد میں لے جاؤں گی ابھی کا ہاتھ پکٹی سے لانچ میں لے آئی جس کے لئے زیادہ چلنا پھرنا اب دشوار ہو چکا تھا سکول سے تو چھٹی ہوئی چکی ہے آپ کی اب دونوں مل کر راشتہ کریں گے ان کی گھر میں ٹھہنا آپ گینے کیلئے کی نیمت تھا تیری بیٹھی کیا کھائے گی ان کی شکفت سے پوچھنے پر سے واپس اوپے پر بٹھا گئی اوٹ کچن کی جانے پڑ گئی جس پر اب گینے چہری کے ذاوئے بزل دی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی سکرین روشن کر گئی تھی شام میں وہ سوکر اٹھی تو تارابیگوں کو لانچ میں چاول چنتے پایا امیہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں ہے وہ جمعہی روکتی خفقی سے بولی تھی میں نے سوچا تمہاری نیند میں خلر پڑا تو سردر شروع ہو جائے گا اس لئے نہیں جگایا دوپیہ سے سوئی آپ شام میں اٹھی تھی وہ پوری رات بھی سوئی رہی ہوگی پتہ نہیں مجھے اتنی نیند کیوں آتی ہے ہر وقت سستی چاہی رہتی ہے مجھ کرنے کو دل نہیں چاہتا وہ اپنی حالیں بتاتی دل کی خواہر ساہر کرنے پر چاول اٹھا کر موں میں ڈالنے لگی لیکن تارا بیگم اس کی چاہت کو حسرت میں بدلتے وہ چاول واپس ڈش میں رکھوا گئے تھی جس پر آبی اپنے تحاثرات بھگاڑتی ہاں چھاڑنے لگی تھی میں بیبے اس سے ملاؤں اسے ناغہ بیبے یاد آئی تھی ہاں چلی جاؤں مگر شال اچھے سے لے کر جانا وہ اسے دیکھے بہت تھا حق کم بھرے انداز میں بولی امی سیری کی رستے سے چلی جاؤں باہر سے جاتے ہو مجھے شرم آتی ہے ہاتھ مروڑتے ہیں منمنہ ہٹکی گئی تھی ایسا کرو کرسی رکھ کر دیوار پھلانگ لو وہ تنس کے نشتہ چھوڑتی آبی کو گھونے لگی میں نے سنا تا اس حالت میں لڑکی چرچڑی ہو جاتی مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے لڑکی کی اماں چرچڑے پن کا شکار ہے حد ہے بھئی کہیں بھی آنے جانے دیتی ہی نہ نہ ہی کچھ کھانے بھی نہیں دیتی ہیں اتن دل چاہ رہا تھا چاول کھانے کو وہ بھی چھیل لیے اتن دنوں سے گل گپیں مانگ رہی وہ بھی نہیں لاکر دی رہی نہ ہی چاٹ لے کر کھانے دیتی ہیں نہ ہی کہیں باہر جانے دیتی ہیں مجھے تو آپ نے اپنا قیدی لگنا لگایا وہ بڑھ بڑھ ہڑ کے ذریعے اندر کی بھڑھاس نکالتی شاہر لپیٹھتے ہوئے لاؤں سے نکل کی تھی تارہ بگم نفی میں سر ہراتی رہ گئی وہ آہستہ خرامی سے چلتی ہے یوں ہی بیوے کے کمرے میں داخل ہوئی اسے کئی ہزار وارڈ کا کرن لگا تھا اس کی وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا حریفے جہاں کو یوں دیکھے گی اور کم از کم اس حالت میں تو حمیم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی حمیم کو روپ روپا کر اس کی ہفتے اندام میں مجمد ہو گئی تھی وہ دروازے کی پٹ پٹ ہاتھ رکھتی گھٹن ستا محول میں اکسیجن کی طلبکار معلوم ہوئی تھی اسے دیکھتے حمیم کی حالت بھی مختلف نہ تھی وہ بغیر آس پاس کی پرواہ کیے اسے الفت کی نگاہ سے دیکھتا چلا گیا وہ پیاری تو پہلی ہی لگتی تھی لیکن اب تو مزید نہیں کر چکی تھی اس کے زخیم وجود کو دیکھتا قلب سیام ہو پایا تھا جو بیبے کی قریب اٹھا تھا چھٹکی سے اٹھا اس کے بیٹھنے کے لئے جگہ چھوڑ گیا وہ دلیز میں کھڑی اب بھی لال ٹوماتر چہرہ لیے بیبے کی نزدیک نشیست رکھ گئی تھی بیبے کیسی طبیعت ہے اب آپ کی اس کی باز میں کپ کپاہٹ بازی آتی اب میرا حمیم آگیا ہے تو میں چنگی بھلی ہو گئی ہوں وہ محبت پاش نظروں سے حمیم کی روشن چہری کو دیکھتے ہیں بولی بیبے مجھے ویسے ہی کہہ دیتی میں آ جاتا کیوں ٹانگ دروانے کی کیا ضرورت تھی وہ جنرونی حالت پر کابو پا چکا تھا اس کا آتے ہوئے اپنی اصلی انداز میں گویا ہوا اب اپنی بیبے کا بھی مخول بناو گے وہ بچے کی طرح خفا لہجے میں کہنے لگی بیبے حسی مزاق میں تو اپنوں کے ساتھ ہی کیا جاتا نا ورنہ غیروں کی طرف سے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ لفظوں کی مار مانے میں ماہر تھا آبی کی دل میں ٹی سی اٹھی تھی وہ نازم سے سر جھکائے ناکھوں جھوٹ سے اکھیرنے کی کوشش کرنے لگی السلام علیکم تائی چان تائی کو دیکھتے جھٹ سے سلام کیا گیا وہ انکار بھرتی بیبے کا دلیا سائیڈ ٹیول پر رکھتی حمیم کی ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی جس پر ابھی سبر کا توش گھون بھر گئی تھی یہ میری گنے گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے کمرے میں داخل ہوتی ہے انہیں ڈرمائی انداز اپناتے ہوئے دونہ ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ کر موں کھولا تھا حمیم بھائی آپ کو پتہ ہے یہ دن ہفتے نہیں بلکہ مہینے و بعد ہمارے گھار آئی ہے وہ عزودی سے کہتی حمیم کو شکیل لگانے لگی بھائی اب جب حمیم آئے گا تب ہی تو یہ آئے گی نا ورنہ ہم کون لگتے ہیں اس کے تائی جان کے لئے اپنی زبان پر کابو پارا ناممکین تھا تائی جان مجھے ہرگز معلوم نہ تھا کہ حمیم آئے ہوئے ہیں حمیم کے نام پر بھٹکی تھی بھولی مت بنا کرو میرے سامنے اور یہ حمیم کیا ہوتا ہے حمیم بھائی بولا کرو بڑا وہ تم سے وہ تنکر یوں بولی جیسے اس کی چالوں سے بیزار کر رکھاؤ ماما این نے انہیں ٹھڑنا کرنا چاہا وہ پھر سے حمیم کے سامنے تماشانی چاہتی تھی کیا ماما ارے ٹھیک تو کہہ رہی ہوں میں پہلے تو کبھی سے بیبے کا خیال نہ آیا اس سے ہمیشہ حمیم کی مجودکی میں ہی بیبے کا خیال کیوں آتا ہے کیونکہ پہلے بیبے کی ٹانگ بھی تو نہیں ٹوٹی تھی اب بیبے نہیں جا سکتی تو وہ آگے بات ختم اس بات کو بڑھاوہ دینے کا مقصد کیا ہے ہمیں ایم نے بیزار ہوتے جواب دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ نہیں بولے گی یہ ہی تو چاہتی تھی کہ چال باز گئے تم اپنی ماں سے مو زوری کرو تم بھی اسے خوش کرنے کا کوئی موقع حاصلہ جانے دینا پتہ نہیں کونسا جادو ٹونا کرتی رہتی ہے گھر میں اچھا بیبے میں چلتی ہوں آبی کی برداشت کا تم ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہاں بس آگ لگانے آئی تھی اب کام ہو گیا تو کیوں بیٹھ ہو گی اب اپگینے جواب دیئے بغیر دوازے کی جانا بڑھنے لگی اپنی ذات کا نظر انداز کیا جانا زرینہ بیگم کو سیخ پا کر گیا تھا یہی تو عادت ہوتی ہے بچے لگر کیونکی آگ لگا کر نکل لینا چھپ ساتھ کا سرکھ ہو جانا ان کا بس چلے تو اب گینے کو پہلی فرصت میں بھزم کر ڈال دی کہنا کیا چاہتی ہیں آپ آپ کس بیٹے کو پھسانے کے لیے میں یہاں ہوں آپ کی بیٹے میں ایسا کیا ہے جو میرے شوہر میں نہیں ہے میں اپنے شوہر پر اپتے تو ایسے کئی حمیم بار دوں وہ جاتے جاتے پلٹی انہیں حقہ بھقہ چھوڑ گئی شوہر جسے تم شوہر کہتی وہ تو تمہاری حمایت میں ایک لفظ تک نہ بولا اپنی ماں کو تو اس بچے کی سچائی بتا نہ پایا تمہارے وجود کو سب کی نظر میں سوالی نشان بنا دیا ہم آئی بڑی شوہر والی وہ سچے ہی تو کہہ رہی تھی آپ بھی کو لگا جیسے اس کی وجود میں کسی نے تضاف ڈال دیا وہ پھیکی پڑتی رنگت اور پھٹے دیدوں کے ساتھ مہا سے نکلی تو این اپنی ماں کو دیکھ کر سر جھڑکتی اس کے پیچھے لپکی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ سر گھومنے کا لگا با مشکل دواز تک پہنچتی وہ پٹ پر ہاتھ رکھتی بل بلا اٹھی درد کی شدید لہر اس پر حملہ آبر کرتی جو وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گی تھی وہ ترپ دے ہوئے فرش پر بیٹھتی پوری کووہ سے چیکھی تھی جیسے گرم گرم سلاخیں اس کے پیٹ میں گھومتی گئیوں اس کی چیک سنتا حمیم بے قراری لیے اس کے تک پہنچا تھا جو این کی ہاتھوں میں بھی مجلتی در سے دوری ہو رہی تھی این تم چچی کو بلاو حمیم کو اس سن ہوتے دماغ نے با مشکل کام کیا این اندھدھون گیٹ کی جانب بھاگی تھی حمیم لگزش دہ ہاتھوں سے اس کے وجود کو اپنی گوش میں بھڑتا گھاڑی کی جانب دھوڑا تھا حمیم نے اگلتے نگاہ بھی اپنی ماں پر نہ ڈالی تھی نہ ہی ان کی وزد کے لیے پکارا تھا کشہ کش میں آبی کو ہاؤسپیٹل لائے گیا تھا اس کی شگر چانک اتنی لو ہو گئی تھی کہ آخری حال آپریشن ہی نکلا آئی سی ویوں میں آپریشن چل رہا تھا ان تینوں کے دل آنڈھی کی ڈر سے سہمے ہوئے پنچی کی مانت خوف کا شکار تھے حمیم نے اپنی ڈانگوں کو دھیرے دھیرے بھی جان ہوتے پایا تھا وہ دیوار کے سہارے سے کھڑا خود کو زمین میں دھستا ہوا محسوس کر رہا تھا جبکہ این و تارہ بیگم بقادہ رو رہی تھی آپ ہی کیسے یہ امثال خبر ملتے ہی اممہ کے ساتھ ہاؤسپیٹل میں موجود تھی امثال تم دعا کرو ٹھیک ہو این اس کے گلے لگتی سے مزید پریشان کر گی تھی کیا وہ ٹھیک نہیں ہے امثال کو اپنی واس گہرائی سے کھائی سے آتی بھی معلوم ہوئی تھی بالکل ٹھیک تھی بے بے سے مل لے گئی تو چاہنے کی طبیعت بگڑ گی بس دعا کرو اللہ میری بچی کی لمبی حیاتی کرے تارہ بیگم آسو پوچھتی بھاری ہوتی آواز میں بتانے لگی شکین ہے تمہاری ماما کی کارستانی ہوگی اتنی کوئی زبان کی کڑوی ہو رہے تھے تمہاری ماما یہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا وہاں ان کو خود سے دور کرتی نخوہ سے کہتی حمیم کو گھونے لگی تو سر جھکائے فرش پر نجانے کیا کھوچ رہا تھا ایک طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر ایک اور مڈول بچے کے ساتھ ان کی طرف آئی تھی حمیم بیت آبی سے ان کی اور بڑھتا ہوا آبی کی خیاری دریافت کرنے لگا مبارک ہو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے اب گینے کیسی ہے وہ بچی کو اپنی باہوں میں بڑھتا پوچھنے لگا وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی ہوش بھی ہوش ہے کچھ دیر بعد انہیں روح میں شفٹ کر دیا جائے گا وہ پیش رہ مانا انداز میں کہتی پلٹ گی وہ شکر کا کلوہ پڑھتے حمیم نے اس روحی جیسی سرخ و صفیت گڑیا کو دیکھا جو کس قدر خوبصد احساس تھا کہ وہ نمول سی گڑیا اب گینے کی وجود کا حصہ تھی وہ نمی سے جھک کر اس کی بہدہ پشانی پر اقیق دست بھرا لمب چھوڑ گیا تھا بس بھی گروہ اور کتنا دیکھو گے امثال بچی کو اپنی گوش میں لیتی اس پر حق جتاتے ہو بولی حمیم کا دل چاہا ایک رکھ کے اسے لگائے بچی کو لے کر کہیں گئے پہنجے لیکن افسوس سبی کو بچی کے گرد گول دہرے میں کھڑا دیکھ وہ آہ بھر گیا تھا یہ تو بالکل میری جیسی ہے این نے اعلان کیا بوتھی دیکھی کبھی اپنی پکوڑے جیسا ناک ہے تمہارا یہ تو میجیسی آپ امثال ہے اسے خود سے لگاتی محبت سے بولی اس محبت کے چکر میں سے کچھ زیادہ ہی زور سے لگا لیا تھا جس پہ وہ حلق بھارتی رونا شروع ہوئی تھی امثال نے ڈرتے ہو اسے تہرہ بیگم کو تھمایا لیکن وہ چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی این تو ڈرتے ہو اسے پکڑا پکڑ بھی نہیں رہی تھی کہیں گری نہ جارے لائیں مجھے دیں آپہ اسے پکڑتی قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتی اسے چپ کروانے لگی لائیں میں چپ کروا کر دیکھتا ہو ہمیم امثال کو خونکھا نزو سے دیکھتا اس گل کو اپنی بناہ میں لے گیا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے گوش پہ جاتے ہو چپ ہو گئی تھی وہ چاروں سرماسگی سے اسے دیکھنے لگی تھی جو پوری توجہ سے اللہ ہو کرتا اسے آجتگی سے اوپر نیچے کر رہا تھا وہ رونا بند کرتی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہمیم کو دیکھنے لگی تھی اس کا نیان دیکھتا ہمیم صدقے باری جانے لگا تھا ہمیم یہ تم پر گئی ہے دیکھو کتنی چلا گئے کیسے پوری آنکھیں کھولے تمہیں دیکھ رہی ہے جیسے برسوں کی شناسہ ہی ہو امثال اس کے کومل گال چھوٹی اپنی سمجھ کے مطابق رائے دینے لگی کہا آج کو کہہ دے یہ میری جیسی ہے این نے حسرت سے کہا تھا اس پر امثال ہمیم نے یک زبان ہو کر استغفار کی تھی وہ ہونٹ ہیلے چھوڑتی آبی کو بڑی کو دیکھنے لگی تھی وہ دونوں آپا کو گھر چھوڑتے مو مٹھا کروانے لگی ماشاءاللہ ابھی ٹھیک ہے بچی کیسی ہے ابھی تو بھی بہوشت ہے لیکن بچی اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہے ہائے بیبے وہ اتنی پیاری ہے کہ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا اس کے پاس سے اٹھنے کو ہائے نہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں ہمیم کے گھرنے پر وہ دانت لے زبان دباتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنے لگی یہ ملوس مری ٹانگ نہ ٹھوٹی ہوتی تو میں بھی اپنی آبی کو دیکھنے چلی آتی وہ آب بھرتی رنجیدگی سے گویا ہوئی تھی بیبے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں گوڑیا کی ہمیم اپنی ممہ کو سیرے سے نظر داز کرتا بیبے کو اس ننی گوڑیا کی تصاویر دکھانے لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس چھوٹی اب گینے کے صدقے دو مجھے تو ڈر ہے کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے وہ اپنی ماں کا بھی موں مٹھا کرو بیبے مومبائل سکرین کو چھوٹی ہمیم کو زرینہ بیگرم کی جانہ متوجہ کرنے لگی مجھے ماں فی رکھو میری شگر بڑھ جاتی ہے وہ دور سے ہاتھ دکھا گئی تھی اس پر ہمیم نے بیبے کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا کروا دیا مو میٹھا بیبے آپ کیلئے یکنی بنالو این نے رائے لینے چاہیے ہاں بنا لو لیکن نمہ مرچ کم رکھنا اور چچی کے لئے بھی کچھ بنا لینا جی بیبے وہ کہتے ہوئی کچھن میں جاگ اسی تو بیبے بھی اسے اڑیا کو تکنے لگی اپنے باپ کو کال کر دی تھی بیبے کو چانک یاد آیا جی بیبے پہلے تو رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اب انہیں ہسپیٹر چھوڑ کر آیا ہوں ہمیم کمر سیدھی کرتے ہو دو گھڑی رام کی گھر سے لیٹا من منایا اس پر بیبے سر کو جنبش دے گئی تلال کی ماں انہیں آئی بچی کو دیکھنے لگی بیبے کے سوال نے اس کا حلق تک کر بڑا کر ڈالا نہیں بیبے ویسے نہ ہی آئے تو اچھا ہے وہاں جا کے بھی تو ابھی کا جی ہی جلائے گی نا اب آدھر سے مجبور لوگوں کو کون روک سکتا ہے وہ واضح تنس کرتا آنکھوں پر بازو رک گیا تھا زرینہ بیگم نا چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا ویسا بولنے سے رک گئی تھی کہ کوئی جانتی تھے ایسا کرنے سے ہمیم یہاں سے اٹھ کر ہی چلا جائے گا دیکھو آبی اللہ نے تمہیں چانسی بیٹی تھی ہے وہ جو نڑھال سی بچے کو پکڑنے کے لیے بہتاب تھی لفظ بیٹی پر اپنی ماں کو بیشکینی سے رکھنے لگی کیا کہا آپ نے بیٹی بیٹی لفظ دا کرتے ہو اس کے لہجے میں ناپسندیدگی کی امیزش تھی جس پر تارہ بیگم کے چہرے پر حیرانگی اپنی چھاپ چھوڑ گی دیکھو کتنی پیاری ہے بالکل میری آبی جیسی انہیں پچکار تھے بچی کو اس کی گود میں دینا چاہا نہیں دیکھنا مجھ اس بچی کو میری جیسی ہے تو پھر تو ہرگز بھی نہیں دور کریں اسے وہ روتے ہو رکھ مورتی وہاں سے موجود سبھی افراد کو دھچکا لگا گی تھی اب گینے بیٹا ہے ایسا کیوں کہہ رہی ہو آپ صاف صاف جو کچھ دیر پہلے پہنچے تھے آبی کو ٹوکنے لگے دھایا ابو ابھی بھی آپ کو کیوں کا جواب چاہیے جیسے میرا کردار مشکوک ہے میری بیٹی کا بھی کر دیا جائے گا میں نے اللہ سے کتنی دعائیں کی تھی کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے اور میری کوئی دعا ہی نہیں سنتے ٹوٹے پوٹے لفظ دا کرتی وہ بحال رونے لگی تھی ایسا نہیں کہتے ابھی شکر کر اللہ نے تمہیں اتنی پیاری صحت مند بیٹی دیئے امثال اس کا شانہ صلحاتی پیار سے سمجھانے لگی مجھے کسی کی ہمدردی چاہیے نہ ہی دلاسا مجھے کیلہ چھوڑ دے وہ ہلنے جلنے سے کاسر تھی نظروں کا روح کی دیوار کی جانب کر گی تھی لائیں آنٹی سے مجھے دے دے نہیں رکھنا تو نہ رکھے میں اپنی بیٹی بنا لوں گی وہ اتنی پیاری بیٹی تو اللہ نصیبہ لوگا دیتا ہے اسے سناتی بچی کو اپنی باہوں میں بھر گی تھی جو دنیا معافی سے بے خبر آرام سے نیند پوری کر رہی تھی حمیم جب ہی گھر سے لوٹا تھا دوازے کے اکھا بھکڑا لب بھیجے این کو دیکھنے لگا جو ہاتھ مکھانے کا سمان پکڑے اندر جانی کی منتظر تھی این نے آنکھوں آنکھوں میں سے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ دے دوئے کمرے میں قدم رکھا تو حمیم بھی مضبوط چاہ چلتا اس کی پیچھے کمرے میں داخل ہوا تھا لاب اس بار بھی ڈول کو مجھے دے دو تم آپ کو یخنی پلاؤ این نے پور جوشتی سے کہتے ہیں بچی کو پکڑ لیا لیکن اندر سے وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی کہ کہیں وہ چھوٹی سی پری گری نہ جائے دھیان سے پکڑو یوں گھبرا کیوں رہی وہ امثال کی چھڑکنے پر امو بسورتی اپنی پاپا کے پاس جا بیٹھی دیکھیں پاپا یہ کتنی پیاری ہے جب میں چھوٹی تھی تب میں بھی اتنی پیاری تھی نا وہ پورے یقین سے پوچھنے لگی پیاری ہو تم تمہاری تو ناک اتنی موٹی تھی کہ اللہ کی بنا اس کی ناک دیکھو کتنی تھی کی ہے بلکہ میری جیسی ہے آفتاف صاحب کے بولے سے پہلے وہ بول پڑا ناک تو واقعہ اس کی حمیم پر گئی ہے آفتاف صاحب نے بغور دیکھتے بچی کو اپنے قبضے میں لیا اینب ہمیں اپس میں ملاتی حمیم کو تڑھی لگانے لگی جو فاتح نام اسکرہ لب و پر صدائے اسی ملازہ فرمارا تھا سچی جان ہم اس کے نام شانزے رکھیں گے شانزے مطلب شہزادی اس کی روئی جیسے گال کا چھوٹے ہوئے نام دیا گیا شانزے یعنی شہزادی بہت اچھا تارہ بیغم کا دل کو لگا تھا یہ نام شانزے یعنی شہزادی